اگر آپ کا دل جا رہا ہے کہ کچھ لائٹ سا کھائیں لیکن ذائقے سے بھرپور ہو کہ کھانے کے بعد مزہ آ جائے کھا کے کہ یہی تو تھا جسے میں نے کھانا تھا تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my sisters and friends I hope آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گی اور بہت مزے میں اپنی لائف گزار رہی ہوں گی آج آپ کے ساتھ میں چکن فرائیڈ رائز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے میں نے ایک تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے ایک تھوڑا سا ٹویسٹ دینے سے لیکن جو اس کا ذائقہ ہے وہ لا جواب ہو گیا ہے تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھی گیا کہ ایسی میں نے چھوٹی چھوٹی سی کیا چینجنگز کی ہیں جس کی وجہ سے اس کے ذائقے میں چار چاند لگیا اور اتنے مزدار ہوں گے یہ کہ آپ ایک بار بنائیں گی نا تو واہ واہ ہو جائے گی آپ کی تو چلے آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف ٹائمز آیا کیے بغیر اس لیے ریسپی کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی جان سکے کہ کیسے بنائیں ہم نے اتنے مزدار سے رائز اراؤنڈ ہاف کیجی میں نے بونلیس چکن لی ہے اور اس کے میں نے اس طرح سے کیوبز کاٹ لیا ہے ہلکی ہلکی فروزن ہوتی ہے تو اس وقت پر کیوبز اچھے سے کر جاتے ہیں اب ہنے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کیا آپ ٹیسٹ کے مطابق بھی ایٹ کر سکتی ہیں ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہے ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ایٹ کیا ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ایٹ کیا ہیں رڈ چلی فلیکس ون ٹی سپون سویا سوس ایٹ کیا ہے اس میں اور اس کے بعد میں اس میں ایک انڈہ شامل کر رہی ہوں اچھا طریقے سے اس کو پھینٹ لیں گے اور انڈے کو بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے بہت بیسک سے مسالے ہیں لیکن ابھی ہم آگے اس میں مزید چیزیں ایٹ کریں گے جسے یہ زبدست سا فلیور ہو جائے گا اس کا تو ان چیزوں سے بھی فلیور اس کا انہانس ہوگا اچھا طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں اچھا طریقے سے چکن کی بوٹیوں پر چپک جائیں اور مسالے آپس میں یک جان ہو جائیں اب ایٹ کروں گی میں اس میں کانفور ٹو ٹیبل سپونز میں نے کانفور لیا ہے کانفور ضرور ایٹ کیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے بوٹیوں پر چپک جائے گا بلکل بھی اترے گا نہیں مسالہ فرائے کرتے ہوئے اس کو تو آپ نے کانفور ایٹ کر کے اور اس کو جو ہے فریج میں رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم میں اگر نہیں ہے تو آپ فوراں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کانفور نہ ہو تو میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں ضرور ایٹ کیجئے گا اس سے بہت اچھا سا ٹیکسچر آئے گا اب میں نے جناب لیے ہیں دو انڈے اور اس میں میں نے ایک چھوٹا سا پیاز لیا ہے آپ کے پاس میڈیم سائز کا ہو تو آدھا لے لیجئے گا اور اس کے بعد خوب سارا ہرہ دھنیا لیا ہے میں نے یعنی اراؤنڈ ہاف کپ ہوگا یہ ہرہ دھنیا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے باریک باریک کٹا ہرہ دھنیا ہے اوملٹ کٹنگ میں ہی جیسے ہم پیاز کارتے ہیں وہ ڈالا ہے اور جسٹ اس میں میں نے چیلی ساوس ڈالی ہے ون ٹی سپون آپ چاہیں تو نمک مرش بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا سا اور ڈیفرنٹ سا فلیور آتا ہے نمک میں نے اس لیے آئڈنی کیا کہ چیلی ساوس میں آلیڈی نمک ہوتا ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہیں تو آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے اب میں نے اراؤنڈ ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے فرائنگ پین میں اور اس میں جو ہے میں نے جو انڈے کا مکسچر تھا وہ ڈال دیا ہے اور فلیم جو ہے اس وقت میڈیم ٹو لو رکھا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اوملٹ بنائیں گے تو اس کی سمیل نہیں آتی ہے اس میں انڈے کی تھی ہے اب میں نے اس کو اسی فرائنگ پین میں ہی اس کے پیسیز کر لیا اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے چلیں جی اب ایک کڑائی میں میں نے آئل ڈالا ہے اب اس چکن بیچاری کی بھی خبر لیتے ہیں جو آدھے گھنٹے سے فریج میں رکھی ہوئی تھی ہم نے تو اسے فریج سے نکال لیں گے اور اس کو جو ہے جب میڈیم ہاٹ ہو جائے گا آئل تو اس میں میں نے چکن کو آئٹ کر دیا ہے ون بائی ون میں آئٹ کر رہی ہوں ایک اٹھا ایک ساتھ مت آئٹ کیجئے گا جساں سے ہم فرائے کرتے ہیں نورملی میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے اور یہ ہے کہ پہلے ڈالتے ہی آپ نے اس کو بلکل بھی چھیڑنا نہیں ہے ورنہ یہ ناراض ہو جائے گی آپ سے تو آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بلکل ایسے ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو فلپ کر سکتے ہیں تاکہ بہت اچھا سا اس کی لک بہت اچھی ہوگی اس پر ایک بہت اچھی سی کرنچی سی کوٹنگ ہوگی اور بہت جوسی سی بنے گی اس طرح سے چکن اور اچھا یہ دیکھیں کہ اب اس وقت کلر چینج لگ رہا ہے تو پہلے میں نے اس میں فوٹ کلر ایڈ نہیں کیا تھا آدھی چکن میں اور آدھی چکن میں میں نے فوٹ کلر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو پوری چکن میں ایڈ کر سکتی ہیں میں نے ایک ڈیفرنٹ لوگ دینے کے لیے آدھی میں ایڈ کیا ہے آدھی میں نہیں کیا نہ کرنا چاہے تو یہ آپشنل ہے دیکھیں اس طرح سے یہ لوگ کائے گی کہ آدھی چکن جو میں نے فرائے کیا ویڈ آؤٹ فوٹ کلر کیا اور آدھی چکن میں میں نے فوٹ کلر ایڈ کر دیا تھا جب اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے تو اسے بھی ہم ایک سائٹ پر کر دیں گے دیکھیں کیسی زبدس چکن فرائے ہوئی ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے یہ نہ صرف دیکھنے میں اچھی لگتی ہے بلکہ کھانے میں بھی یہ بہت ہی بہترین ہوتی ہے اور جب آپ اس طرح سے چکن کو فرائیڈ رائز کے لیے بنائیں گی تو بہت زبدس فلیور آئے گا چلیں جی اب آجاتے ہیں نیکس سیپ کی طرف تو میں نے ون ٹی سپونز جنجر گارلک کا پیسٹ لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپونز کے قریب آئل لیا ہے اس میں ہم جنجر گارلک پیسٹ کو فرائے کریں گے میرے پاس فروزن ہے تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم رہے گا بٹ نو وریز یہ بھی فرائے ہو جائے گا اب آجاتے ہیں ویڈیز کی طرف تو ہاف کپ میں نے مٹر لیا ہے ہاف کپ کونز لیا ہے بوائل کونز تھے دو میرے پاس گاجرے نی ہے اور اس کو بھی میں نے جولین کٹنگ میں کار لیا ہے میرے پاس جو مٹر اور کونز تھے یہ آلرڈی بوائلڈ ہیں ٹھیک ہے تو اسے میں نے ڈائریکلی آئٹ کر دیا ہے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بوائل کر لیں یا پھر آپ تھوڑا سا پہلے پانی ڈال کے اس کو چلا لیں ویسے آلرڈی بوائلڈ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اچھا اس کے بعد میں نے کیابیج لی ہے یہ بھی میں نے تقریباً ایک کپ کے قریب لی ہے اگر آپ کو کم پسند ہو تو آپ آدھا کپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ان تمام سبزیوں کو میں ہائی فلیم پہ جو ہے فرائے کر رہی ہوں فلیم آپ نے بالکل بھی اس ٹائم پہ سلو نہیں کرنا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں چلی سو سائٹ کی ہے اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں سویا سو سائٹ کر رہی ہوں فلیم اس لئے بار بار کہہ رہی ہوں کہ ویجز جو ہے اس میں کرنچی سی اچھی لگتی ہیں تو جو ہے گاجر اور بنگو بھی اس میں اگر اچھے طریقے سے کرنچی سی ہوگی تو بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا اگر آپ مٹر آئیڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ شمنا مرش بھی آئیڈ کر سکتی ہیں اچھا جو بھی ڈسکرپشن باکس ہے اس میں میں ساری انگریڈینٹس کی لسٹ دے دوں گی وہاں پہ ونشن ہوتی ہے اس لئے آپ پریشان نہ ہوا کریں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس میں half teaspoon چلی فلیک سائٹ کی ہیں اگر آپ کم تھیکا پسند کرتے ہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں نمک میں نے as usual ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ سوسز میں نمک ہوتا ہے آپ چیک کر لیجئے گا اگر ڈالنا جائیں تو ڈالیں اور دیکھیں جب اس طرح سے میں نے ہائی فلیم پہ اس کو فرائے کیا ہے تو اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہے جلدی سے اور یہ کرنچی سی ویجیز ہماری ریڈی ہیں جب یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کو جو ہے دو سے تین منٹ لگیں گے جسٹ آپ کو تو آپ نے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چاولوں کی طرف تو جناب ہم نے چاول لے لیے جو کہ already میں نے بوائل کیے ہوئے تھے دو کپ چاول ہیں یہ میرے پاس اب اگر مزدار سی ڈش کھانی ہے تو اس میں تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑی گی لیکن اتنی زیادہ محنت نہیں ہے دیکھنے میں زیادہ لگے جب آپ کرنے لگیں گی تو ساتھ کے ساتھ بہت جلدی ہو جائے گا اچھا جناب آپ کیا کیا ہے میں نے چاولوں میں چکن جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی اسے ایٹ کر دیا ہے چاول جو ہیں وہ میں نے بوائل کر لیا تھے پوری طرح سے پکے ہوئے چاول ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی کچھاپن نہیں ہے چکن ایٹ کر دیا چکن ایٹ کرنے کے بعد جو ہم نے ویجز بنائی تھی مزدار سی ویجز فرائے کی تھی وہ بھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جب میں نے ویجز ایٹ کر دی ہیں تو پھر میں اس میں ایٹ کروں گی جو ہم نے اوملیٹ بنا کے رکھا تھا مزدار سا یہ اوملیٹ بھی بڑا ڈیفرنٹ سا بنایا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک بڑا اچھا اور ڈیفرنٹ سا فلیور آئے گا اس میں تو اوملیٹ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کو جناب اچھا سا ہم مکس کر لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے فلیم اس وقت پہ آف ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مکس کرنا ہے کہ آپ کے چاول بلکل بھی نہ ٹوٹیں کیونکہ چاول جو پوری طرح سے پکے ہوئے ہیں تو اس وقت پہ چاول ٹوٹ سکتے ہیں اس لئے کیرفلی اس کو آپ نے مکس کرنا ہے چلیں ایک مزیدار سی ٹپ دیتی ہوں آپ کو میں کہ اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو لگے کہ نمک یا مرچ کم ہے تو آپ چلی سوس یا سویا سوس ایٹ کر سکتی ہے نمک مرچ کو بیلنس کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور اگر دونوں چیزیں بلکل بیس ٹینس میں نمک مرچ اور آپ کے چاول بھی جو ہیں وہ بلکل ابھی پکے ہوئے ہیں پھر تو آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی بس آپ ہلکا سا فلیم آن کریں گی اور اس کو دم دے دیں گی ڈھکن دے کے اگر آپ کے چاول پہلے کے بنے میں تھوڑے تھوڑے سے ڈرائی فیل ہو رہے ہیں تو آپ اس وقت پر تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گی اس میں اراؤنڈ ہاف کپ اور ہلکے فلیم پر اس کو دم دے دیں گی دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور پھر جناب مزدار سے جو ہیں ہمارے چکن فرائیڈ رائز ریڈی ہیں تو اس کو جو ہیں دیکھیں میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور اتنے بہترین مزدار سے فلیور فل کلر فل اور خوشبودار سے چاول ہمارے ریڈی ہوئے ہیں کہ دھکن کھولتے ہیں ایسی زبدت سے خوشبو آئی تھی کہ دل جاہا تھا اس کو فٹا فٹ سے اٹھا کے کھا لیں اور واقعی یہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کھا کے مزا آجائے گا اور جس اس نے کھانے ہے جلدی سے آجائیں مجھے جوائن کریں مجھے سبسکرائب کریں تو آپ کو بھی ایسی مزی مزی کی ریسپیز مل سکتی ہیں تو چلتی ہوں جلدی ملوں گے آپ سے تب تک کے لئے اللہ آپ